سب سے خطرناک ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑی گیادرنگ میں ایک بندہ کھڑے ہو کے جہاں پر اتنی خواتین ہیں ان کو کہہ رہے کہ اگر تم انمیریڈ ہو تو تم بازار ہو کیونکہ انڈیا میں عورتوں کو دیوی مانا جاتا ہے دیوی کی پوجا کرتے ہیں کیس کا کنیکشن اس اگر ہم ریلیٹ کریں تو اس سیچویشن کے ساتھ بنتا ہے انہوں نے جواب دیا نا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے وہ لڑکی کے جو انمیریڈ ہے وہ اور شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہے ناظرین اس سسنے میں ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے صاحب پھر آج پور موں سے صاحب نکل گیا آپ نے منع بھی مجھے کیا تاکہ صاحب نہیں بولنا بیان کے بعد سے زاکر کا پاکستان میں ویڈوت تیز ہو گیا ہے اس کی اوپر سوشل میڈیا پر ایک ریاکشن ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے سٹیز سے اتنے پر سوشل میڈیا میں مجھ پر تنقید ہوئی جس پر مجھے شدید تاجوب ہوا پبلک پروپٹی میں نے تمہیں نام دیا اور لوگ سن رہے ہیں کھڑے ہوگے یار یہ کیا ہو رہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں نہ آتے تو پاکستانی بلا وجہ ان کو انڈیا کو بلیم کرتے رہتے کہ پتہ نہیں جی اس نے کون سا ایسا جو ہے وہ جرم کر دیا ایسے انسان سے لوگ بھاگتے ہیں یہاں پر کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کہ اس انسان کے اندر بھی کومن سنس ہے بھی کے نہیں اس سے پہلے انڈیا نیوی اور انڈیا ائر فورس میں اچھی تعداد میں خواتین موجود ہیں بکا امال ہے مطلب وہ تو پبلک پروپٹی انہوں نے کہا بڑے فکر سے کہا کہ میں اس کو پبلک پروپٹی کا نام دیتا ہوں اس عورت کو مطلب کہ اس بات پر اگر کوئی اور یہ بولے گا تو آپ موہ توڑ دیں گے اس کا کہ یہ کیا بھگپاس کر رہے ہیں نمزکار دوستو اب پیچھلے دنوں ایک جاکر نائی کی پاکستان کے اندر ایوینٹ ہوئی تھی اور وہ سٹیڈ گیس تھا مطلب کہ جاکر نائی چیتنے بھی دن رہنے والا تھا اس کے تو مزے مزے ہونے والے تھے لیکن اس کی کانٹرول سی پہلے دن سے شروع ہو گئی اب دیکھیں سب کو ایکسپیکٹیشن ایسی تھی کہ وہ جائے گا وہاں پر اور اس کے بعد بھارت کے بارے میں بہت ہی عجیب عجیب باتیں کرے گا اور پورا پاکستان مزہ لے گا لیکن زاکر نائی نے کچھ ایسے ایسی باتیں یہاں پر بول دی کہ کچھ باتیں ایسے بول دی کہ جو انمیرٹ لڑکیا ہے وہ پروسٹیٹوٹ ٹائپ کی ہوتے یا پھر کہے کہ پبلک فیگر ہوتے ہیں پبلک فیگر نہیں اس نے پبلک پروپٹی بولا تھا پبلک پروپٹی ہوتی ہے اس کے بعد اس نے ایک پترکار کو لے کر بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر کوئی مہلا دس پندرہ میٹ تک کوئی نیوز دے رہی ہے اور سامنے اگر کوئی میل بیٹھا ہے اور اس کو دیکھ کر کچھ ہو ہوگے نا اگر ہوئے نا تو پھر اس کو ڈاکٹر کو دیکھانا چاہیے مطلب میل کو کچھ نہ کچھ چیزے اس کو ایکسیٹمنٹ ہو نہیں چاہیے تو بھائی صاحب زاکر نائی کی جسے ٹائپ کی ایکسپیکٹیشن تھی اور کئی سارے انڈیلز کو لگ رہا تھا کہ یہ یہاں پر جا کر بہت سارا بولے گا بھارت کے بارے میں بلکل اٹھا ہو گیا اسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں نائی نے ایک اور وہ ایسے تو کہتے ہیں پنجابی میں کہ چولی مار دی ہے لیکن ہم وہ نہیں بولیں گے ان کے لیے لیکن جو انہوں نے کہا ہے نا وہ چولی سے کہیں بہت آگے کی چیز ہے انہوں نے کیا بات کی بڑی سیریس بات ہے شوشا ہے جو شورلی انہوں نے چھوڑی جو شورلی نہیں میں اس کو اس طریقے سے کنڈیم کروں گی ایک بچی نے ان سے اور سوال کر دیا ہے اور اس سوال میں اس بچی نے کھڑی تھی نا اس کی اوپر بھی جھڑک دیا ڈاکٹر زاکیٹ نائن اس لڑکی کو اور کہا کہ ایک سوال کرو اس کا پہلا سوال یہ تھا یہ بتائیے کہ اسلام میں مرد کو جو ہے وہ ایک شادی پہ کیوں نہیں روکا گیا ایک شادی کی اجازت کیوں نہیں ہے چار کی کیوں ہیں اور پھر دوسرا اس کا سوال ساتھی یہ تھا میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جو خاتون ہے لڑکی ہے لیڈی ہے مہیلہ ہے اس کو انفیریر دکھایا گیا یعنی یہ کہ اس کو جو ہے وہ جو اس کا درجہ ہے رول جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی بہت ہی کم تر درجے پہ اس کو رکھا گیا تو ڈاکٹر زاکیٹ نائنگ نے اس کو ڈانڈ کے کہا کہ ایک سوال کرو کون سے سوال کرنا ہے اس میں سے ایک لوں گا کیوں بھائی آپ کی ٹرین جا رہی ہے آپ کی ٹرین چھوٹی جا رہی ہے آپ نے کہا جانا ہے آپ اسی کے لیے تو آئے ہیں آپ اس کو جواب دیجئے مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جیسے سوال نے دونوں کا جواب دے دی اچھا پھر اس کے بعد جو انہوں نے جواب دی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے وہ لڑکی کے جو انمارڈ ہے وہ اور شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہے کہتے ہیں کہ بازار ہو رہت ہے لیکن میں نے اس کو پبلک پروپرٹی کا نام دے دیا پاکستان کے اندر اتنے بڑی گیادرنگ میں ایک بندہ کھڑے ہو کے جہاں پر اتنی خواتین ہیں ان کو کہہ رہے کہ اگر تم انمارڈ ہو تو تم بازار ہو پبلک پروپرٹی میں نے تمہیں نام دیا اور لوگ سن رہے ہیں کھڑے ہو کے یہ کیا ہو رہے ہیں مطلب کہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سار آپ ڈاکٹ سب علفاظ واپس لیا آپ یہ کیا بات کریں میں آپ کو سنما دیتی ہوں آپ کو یقینی آ رہی ہے دیکھیں آپ کا نام آپ کا نام اور آپ کا پیشہ آمی سٹوڈنڈا مہڈرک آم می نیمیز ڈھامنا حبیب تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میریج کا رائیڈ کیوں نہیں علاو اور بومن کو انسیل کیوں کہا گیا جس تا قرآن میں میں آپ یہ سوال کو نہیں سمجھ سکتا ہوں اگر آپ آسٹے سے پوچھیں گے مین کو اسلام میں ایک میریج کا کیوں نہیں ملا اور گومن کو انفیریر جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں تو وہ ایسا کیوں کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہے اور اگر USA میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی تو بیالیس لاکھ خواتین کو شادی کرنے کے لئے مردیں ملیں گے تو کیا اپشن ہے ان کے لئے دو اپشن ہے چاہے پہلے اپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلیڈی ہے یا وہ باداوری عورت بن جائے بہن ساری عورت اتنا سخت لف میں ہیلیش پہ بولتا ہوں پبلک بروپرٹی لوگ اعتناص دیتے میں ہی کہتا ہوں اس سے اچھا لف میرے پاس ساکت نایک نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی unmerit لڑکیاں ہیں اور جو شادی نہیں کر رہی ہیں جن کی شادی انہوں نے تو وہ بازارو بن جاتی ہیں بکا او مال ہے مطلب وہ تو پبلک پروپر انہوں نے کہا بڑے فخر سے کہا کہ میں اس کو پبلک پروپرٹی کا نام دیتا ہوں اس عورت کو مطلب کہ اس بات پر اگر کوئی اور یہ بولے گا تو آپ موہ توڑ دیں گے اس کا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن ہمیں سے الفاظ استعمال نہیں کر رہے کیونکہ زاکر نایک خود تو یہ والے الفاظ جو استعمال کریں لڑکی کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ بتتا ہے جو میں نے ابھی یہ کہا کہ بکواس یا موہ توڑنا جو انہوں نے لڑکی کو کہا دیا ان میری لڑکی کہ جہاں تک ڈاکٹر نائک صاحب کا تعلق ہے تو وہ ان کی جو بھی سیکسس ہے انہوں نے اس کو خود ہی ایکسپوز کر دیا پاکستان میں آکے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں نہ آتے تو پاکستانی بلا وجہ ان کو انڈیا کو بلیم کرتے رہتے کہ پتہ نہیں جی اس نے کون سا جرم کر دیا کہ اس کو نکال دیا تو وہ آکے تو انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اس میں بہت بڑے بڑے فیکٹ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے جن میں ایک یہ ہے کہ ان کی جو وہاں سے بلیک لیسٹ ہوئے ہیں یا نکالا گیا ہے نکالا گیا ہے اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے لینا دینا نہیں ہے وہاں لاکھوں کی تعداد میں مولوی جو ہے وہ پھرتے ہیں دن دناتے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کسی نے کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی یہ سارا کارنامہ جو ہے ان کا یہ ان کی جو فائننشل معاملات ہیں اور ان کی جو سٹیٹ کے اندر جو ان کی جو پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کے تو یہ اس طریقے سے ان کے جتنے کانٹرادکشن تھے اور جس اس طریقے سے وہ زندگی کے چھوٹی چھوٹی بیعث ہیں جو پاکستان جیسے ملک میں سکسٹیز اور سیونٹینز میں اوپن ہو کے اس پہ ڈیبیٹ ہو کے کلوز ہو چکی ہیں یہ ساری بیعث ہیں مثلا اسلام اور سائنس کے درمیان کیا تصادم ہے کیا کمپرومائز ہے کیا ہارمونی ہے یہ چیزیں تو سکسٹیز اور سیونٹینز کی بیعث ہیں جو لوگ کر کے اس کو کنکلوڈ کر کے تو اپنے راستے لے چکے ہیں بھارت پاکستان میں ٹاگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث ہے اس دوالے سے جشم کشا اور ہوش ربا انکشاپاز سامنے آئے ہیں کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ بھارت پاکستان میں ٹاگٹ کلنگ کروا رہا ہے دشتگردی کے بعد ٹاگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے یہ واضح ہو رہا ہے کہ بھارت کی خفیہ جنسی کس طرح پاکستان میں اپنا حدف منتخب کرتی ہے کس طرح اس حدف کی ریکی کی جاتی ہے کس طرح پاکستان میں قرائے کے قاتل تلاش کیے جاتے ہیں کس طرح ان سے رابطہ کیا جاتا ہے کس طرح انہیں ادائیگی کی جاتی ہے اور پھر کس طرح حدف کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت کی خفیہ جنسی رو چار سال میں پاکستان کی سرزمین کے اندر تقریباً اکیس افراد کو قتل کرا چکی ہے لاہور میں آمر تامبہ پر قاتلانہ حملہ اس کا سرہ بھی بھارت کی طرف جاملتا ہے آمر تامبہ چند ماہ قبل ہی کوٹ لکپت جیل سے رہا ہوا وہ گھر کے اوپر والے حصے میں جبکہ اس کا بھائی جنید گھر کے نیچے والے حصے میں قیام پذیر تھے جنید کا کہنا ہے کہ دو افراد موکو مکمل طور پر ڈھانپے گھر میں داخل ہوئے گھر کے اوپر والے حصے میں گئے اور آمر تامبہ پر گولیاں برسا دی تو مارچ دو ہزار بائیس کو کراچی میں زہد اقوند قتل کیا گیا جن پر الزام تھا کہ وہ انیس سو نینانوے میں بھارتی تیارے کے اغوام ملوث تھے زہد اقوند ظہور مصری کے شراخت اختیار کر کے کراچی میں رہ رہا تھا گارڈین کے مطابق زہد اقوند کو قتل کرانے کے لیے روہ نے پہلے ایک ہینڈلر کو پیسے دی تاکہ وہ ان کے آنے جانے اور لوکیشن کے متعلق تمام معلومات فراہم کرے پھر ایک خاتون صحافی کے روپ میں زہد سے رابطہ بھی کیا گیا تاکہ زہد کی شناخت کی تستیق کی جا سکے تفتیشی داروں کو بعد میں زہد کے موبائل پان سے ایک میسج بھی ملا جس میں لکھا تھا کہ کیا آپ زہد ہو میں نیو یوک پوسٹ کے وابستہ ایک صحافی ہوں زہد نے جواب میں لکھا تھا آپ مجھے کیوں میسج کر رہی ہیں پرطانوی اخبار گارڈین کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ رو کے ایجنٹ متحدہ عرب امراض سے باکستان میں قرائے کے قاتلوں کا بندوبست کرتے شاہد لطیف نامی شہری کو بھی رو نے سیالکوٹ کے قریب ڈسکا میں قتل کر آیا بھارتی میڈیا الزام لگاتا ہے کہ شاہد لطیف دوہزار سولہ کے پٹان کوٹ حملے میں ملوث تھے گارڈین کے مطابق شاہد لطیف کی ریکی کرانے کیلئے بھی متحدہ عرب امراض میں کام کرتے ایک بیس سالہ پاکستانی لڑکے کو پندنا لاکھ روپے دیئے گئے بھارتی ایجنسی رو کا ایک اور حدف بشیر احمد بھی تھا جو بیس فروری دوہزار تئیس کو راول پنڈی میں ایک دکان کے باہر قتل کیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق بشیر احمد بھی بھارت کو مطلوب تھا اسی طرح جنوری دوہزار بائیس میں نواب شاہ میں مذہبی تنظیم کے رہنما سلیم رحمانی قتل کیے گئے ابتدا میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سلیم رحمانی ڈکیٹی مضامت پر قتل کیے گئے لیکن پھر سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی جس سے معلوم ہوا کہ سلیم رحمانی کو باقاعدہ حدف بنا کر مارا گیا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ ان انیلیسس پنگ رو کے اوپر پاکستان کی طرف سے مسلسل یہ الزام لگ رہا ہے اور کوئی ڈھکا چھپا بھی الزام نہیں ہے نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو پاکستان کے اندر پابڑ توڑ حملے کر رہی ہے وہ جو ایک فلم تھی میرے خیالہ ٹائگر زندہ ہے جس ٹیک ڈائیلوگ تھا کہ ہم گھش کے ماریں گے وہ جو فلم کی فیلنگ تھی وہ جو جذبات ایک فلم کے لیے ہی مناسب تھے انہیں پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے ان آفیشلی طور پر یہ اکیسوہ حملہ ہے بیس ایسے لوگ اس سے پہلے پاکستان میں مارے جا چکے ہیں ہر بندہ جو ہے اس کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی کا وہ کوئی ایسٹ تھا کسی نے کسی زمانے میں اور یہ سب وہ ملٹنٹ ہیں جو ہندوستان کے خلاف کہیں جمہوین کشمیر میں کہیں کسی اور چیز میں پریڈومنٹلی یا جمہوین کشمیر کاؤز سے یا سکھ کاؤز کے اندر یہ استعمال ہوئے ہیں انہیں اب چن چن کے ہندوستان کی الزام ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو انہیں چن چن کے ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان کو ایرائیڈکیٹ کر رہی ہے ان کو الیمیلیٹ کر رہی ہے which raises some very interesting questions اب شاید میں اس کو سب سے پہلے ڈسکس نہ کرتا لیکن اب سے کوئی تقریباً دو ڈھائی گھنٹے پہلے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب محسن نکوی صاحب نے جو اس سے پہلے پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں ایک زمانے میں محسن نکوی ہمارے کلیگ ہوا کرتے تھے سی اینڈن میں انہوں نے کام کیا جنرلس تھے پھر وہ اپنا ایک چینل انہوں نے قائم کیا سٹی پوٹی ٹو کے نام سے پھر ایک اور چینل انہوں نے قائم کیا لیکن پھر ان کو سیاست کا شوق ہو گیا بارن اس وقت محسن نکوی صاحب جو ہیں انہوں نے ہیٹ پینا ہوا ہے پاکستان کے انٹیریر منسٹر وزیر داخلہ کا وزیر داخلہ رسپونسبل ہوتا ہے لائی نارڈک کی سیٹریشن کے لیے اور اس مشکل رول میں محسن نکوی صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی مجھے ویسے اندازہ نہیں تھا مجھے ایک خیال نہیں تھا میں توقع نہیں کرتا تھا کہ یہ پریس کانفرنس اس وقت کی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے آئی جی پی پنجاب جو ہیں جو بہت ہی ڈرے ویڈ ڈرپوک آدمی ہیں انہوں نے ایک سٹریٹ پرنٹ دی تھی کہ آمیر سرفاز تمبہ کے اوپر چھو کاتلانا حملہ ہوا ہے ذہن رکھئے کہ آمیر سرفاز تمبہ کو آلموسٹ قاتلوں نے قتل کر کے ہلاک کر ہی ڈالا تھا تین چار ان کو گولیاں ماری گئی ہیں لیکن وہ جامبر نہیں ہوئے وہ یعنی وہ یعنی ان کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے وہ ہاسپٹل میں ہے خاصی کرٹیکل سیچویشن میں ہے خاصہ اس کا خوف ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ حملہ لاہور میں ہوئی اب لاہور ہی میں ایف آئی اے کے آفیسز کے اندر محسن نقبی صاحب نے جو بائی ورچو بینگ دی انٹیریا منسٹر پیڈل انویسٹریگیشن ایجنسی ایف آئی اے کے بھی وہ ایک طرح سے پولٹیکل ہیڈ ہیں انہوں نے یہ پریس ٹاک اور پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ آمیر سرفاز تمبہ کے اوپر جس قسم کا حملہ ہوا ہے اسے دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ اسی پیٹرن میں ہے اس کی شکل و صورت اس کے محل و بکو اس کے سرکمسانسز اسی قسم کے ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے دورہ میں جیسے ہی انہوں نے کچھ گڑپت دیکھی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے خود پہنچ گئے لہٰذا پی اے موڈی نے خود سے آگیا کر مائک کو اوپر کیا کیونکہ پریہ منسٹر نرندر موڈی بہت زیادہ ڈام تو آرز برسنیلٹی ہے ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دفعہ پھر سے ان کے جو چرچے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے ساتھ پاکستان میں وائرل ہو گیا گریٹ پاورز کی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت نے پولینڈ کو یہ کہا ہے کہ چام صاحب میموریل یوٹ ایکشن پروگرام شروع کرتے ہیں ان کے فیورل لیڈر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی پولینڈ کے ویزرٹ پہ ہے وہاں پہ جا کے کچھ اہم میٹنگز کرنے والے ہیں میں تقریباً بیس جو پولیش ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو انڈیا انوائٹ کیا جائے گا اس طرح جو پولینڈ کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اگلے دو سال میں وہ ایک ہزار ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ جانے ہیں ہمارا ٹارگیٹ پاکستان سے میچ نہیں ہے مقابلہ نہیں ہے اور ہمارا آپ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے آپ ڈیڑھا رب کے لیے ایم ایف کے پیچھے بھاگ آئی ایم ایف نے اپن کو کوئی پیسے نہیں دیے اور آگے بھی جو میٹنگ بلائی ہے دنیا میں نو سوپر پاورے جنگ لڑ رہی ہیں اور ایک پاور ایسی ہے کہ جو جنگ نہیں لڑ رہی ہیں سب کے ساتھ اپنے ترلقات بہتر کر رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ اس سینس میں ہے ان لینگویج آف پولیٹیکس سے آپ کہتے ہیں سوفٹ پاور نمسکر دوستو اب کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پریزنس فیل کرواتے ہی کرواتے ہیں میں یہاں پر بات کر رہا ہوں بردان منتری مو دیگی اگر اس سے پہلے اگر آپ دیکھو تو ہمارے جو بردان منتری تھے من مان سنگ تو ان کی جو پریزنس ایوہ ریرلی فیل ہوتی تھی ان کے ساتھ ایک بردان منتری والا ٹیگ ہوتا تھا تو اس سے دیفینیٹلی ہم پتا تھا کہ یہاں پر بردان منتری ہے لیکن جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے جو اپنے دست سال بتائے ہارڈلی ہم نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہارڈلی ہم نے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی کہ انہوں نے جا کر کہیں پر اپنی پریزنس سٹراؤنگ پریزنس وہاں پر جا کر فیل کروائی ہو لیکن بردان منتری مو دی کالا کی اورہا ہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا کے اندر کہیں پر بھی جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ انڈین کومیونٹی ان کو اڈریس کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نے کچھ ایسی نیوز آتی ہے چاہے وہ رشیہ جا رہے ہو چاہے وہ چاہے وہ یو ایس جا رہے ہو چاہے یوکے ہو فرانس ہو کہیں پر بھی جا رہے ہو کہ گلگ اور آئے یہاں پر دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے یہاں پر بھی آپ کو آپ نے دیکھا کہ وہ مائک ٹھیک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مطلب کوئی پردان مطلیہ پر پریزیڈنٹ آسپس کئی سارے لوگ ہوتے وہ کرتے ہیں نہیں اب یہی بات ہو رہی ہے اسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں پاورز کی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت نے پولینڈ کو یہ کہا ہے کہ جام صاحب میموریل یوٹ ایکشن پروگرام شروع کرتے ہیں جس میں تقریباً بیس جو پولیش ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو انڈیا انوائٹ کیا جائے گا اس طرح جو پولینڈ کے لوگ ہیں they will come to know بھائے انڈیا انڈیا کے بارے میں about انڈیا وہ جاننے کی بارے میں پتا چلے گا اور یہ ایک بہت بڑی development اس سینس میں ہے in language of politics اسے آپ کہتے ہیں soft power پرائم نیسٹ و موڈی وارسہ کے اندر ہیں پولینڈ کے اندر ہیں پہلے انڈیا کی policy یہ ہوا کرتی تھی کہ انڈیا ملکوں سے دور رہا کرتا تھا this is very important انڈیا کی یہ policy تھی کہ دور رہو سب سے اب انڈیا کی policy یہ ہے کہ قریب رہو سب کے but سب کے قریب رہو یہ نہیں ایک کے زیادہ قریب ایک کے کام قریب this is what they say ٹھیک ہے لیکن جو بات ماننے والی ہے جب سے پرائم نیسٹ و موڈی نے رشیہ کا دورہ کیا ایک pressure تھا انڈین سرکار کے اوپر اور میرا خیال ہے یہ جو trip ہے وہ basically اس pressure کو release کرنے کے لیے لیکن انہوں نے یوکرائن کے ساتھ پولینڈ کو بھی add کیا لیکن ٹھیک ہے جی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈریندرہ موڈی اور ڈاکٹر جیش شنکر کی جو chemistry ہے یہ بڑی important chemistry ہے سو وہ کہتے ہیں جی ہم تو دوسرے ممالک کی help کرتے ہیں ہم تو buddhist جو tradition ہیں اس کو follow کرتے ہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں جنگ کی بات نہیں کرتے اور ہم امن کے peace کے advocate ہیں اور ہمیں challenges کو کٹھے لڑنا ہے اور diplomacy اور dialogue کو امیت دینی ہے یعنی اس طرح کی باتیں ساری وہ ہر جگہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جیش شنکر کی جو ملاقات ہوئی foreign minister جو تھے اس کے پولینڈ کے that was also very interesting ملاقات in my understanding سکروس کی نام ہے ان کے foreign minister کا اور انہیں کہا جی کس پہ بات ہی یکرین conflict کے اوپر انڈوپیس سپری کے اوپر bilateral cooperation کے اوپر it means کہ یہ basically جو دورہ ہے یہ دورہ ہے ہی یکرین کے اوپر ہے اور یکرین کے بارے میں جو انڈیا کا ایک image بن گیا تھا کہ انڈیا supports Russia in every way حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نریندرا مودی نے آج سے دو سال پہلے Putin کو یہ کہا تھا کہ the era of war has gone this is not an era of war جس کو ساری European and American leaders نے ہر جگہ پہ celebrate کیا بھارت کا وزیراعظم کہا رہا ہے کہ this is not an era of war دیکھو جی یہ ہم اب بھارت کے جو دوست ہیں وہ اس کو یہ بتا رہے ہیں سوری رشیہ کے دوست اب اس کو یہ بتا رہے ہیں تو یہ بات ختم ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی خیر یہ جو پنتالیس سال کے بعد پولینڈ کا دورہ ہے basically پولینڈ کی بھی قسمت جاگی because of یکرین سچی بات میں پوچھو یہاں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سینٹرل اور اسیہ سینٹرل یورپ اور اسٹرن یورپ جس نے ممالک ہیں یہ ایک پالیسی کے دیعت آتے ہوں گے انڈیا کے ریڈار کے دیچے آج ہم بات کریں گے کہ ان کے فیورل لیڈر انڈیا کے پرائیم میسٹر ہریندر موٹی پولینڈ کے ویزرٹ پہ ہیں وہاں پہ جا کے کچھ اہم میٹنگز کرنے والے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ملیشیا کے پرائیم میسٹر نے انڈیا کا ویزرٹ کیا اور یہ وہی ملیشیا ہے جو کچھ ٹائم پہلے تک یہ کہتا تھا یعنی پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا کشمیر کے معاملے میں اب ایسا کیا ہوا کہ کشمیر کے معاملے کو پیچھے رکھ کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے نظر آ رہے ہیں اور دنیا میں جو مختلف طرح سے چینجنگز نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اسلام علیکم عابد بھائی جی والیکم السلام کیسے ہیں عابد بھائی الحمدللہ عابد بھائی پولینڈ کا جو ویزرٹ ہے یہ ایک عام ویزرٹ ہے مطبق نارمل سا ویزرٹ ہے یا اس کیا سمجھتے ہیں نہیں چوہ صاحب یہ عام ویزرٹ نہیں ہے یہ بڑا خاص ویزرٹ ہے پولینڈ کے اور ہندوستان کے آج کے تلقات نہیں ہیں یہ ورلڈ وارڈ کے ٹائم کے پولینڈ کے اور ہندوستان کے تلقات ہیں چلیں یہ بات بھی بات میں کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں گرینڈ ویلکم کے اوپر پرائیم منسٹر نرندر مودی کا کس طرح ادھر ویلکم ہوا دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پولینڈ کے کوئی اوفیشلی لوگوں نے بہت بڑے ڈھول دماکوں سے ان کا ویلکم کر دیا میں ہمیشہ ویلکم اسے مانتا ہوں جو آپ کے اپنے لوگ آپ کو ویلکم کریں دوسری کنٹری کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہندوستانی کمیونٹی اس میں بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں انہوں نے پرائیم منسٹر نیرندر موڈی کا جس طرح ویلکم کیا کوئی ہاتھ ملا رہا ہے کوئی گلے ملنا چاہ رہا ہے جو انڈین کمیونٹی وہاں ہے موجود جی جی انڈین کمیونٹی کی ہی بات کر رہا ہوں آپ وہ صرف پروٹوکول دیکھ لینا کہ موڈی سے کس طرح لف کر رہے ہیں جیسے ماں باپ کی طرح وہ انہیں پیار دے رہے ہیں اپنے بچوں کی طرح پیار دے رہے ہیں چلیں یہ چیز بھی الگ کر دیتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی ریسنڈلی پرائیم منسٹر نیرندر موڈی کے ملک میں ہندوستان میں کون سے ملک کے وزیراعظم تھے ملیشیا کے وزیراعظم تھے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد پرائیم منسٹر نیرندر موڈی نے کہاں جانا ہے یوکرین جانا ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے یوکرین کیا کرنے جانا ہے وہ تو میں نے ان کا ایک تو پھنوں کا ایکسپورٹ بڑا مختلف قسم کے پر بڑا زبردہ سے ان کا ایکسپورٹ ہے اور ہندوستان کے ساتھ ان کی تجارت بہت عرصے سے چل رہی آپ کو یاد ہوگا اس کچھے کا اظہار کیا تھا اور اب وہی ہوا خبر آ چکی ہے کہ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی پاور بان چکا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسٹیلیا کے تینک ٹیکس نے خبر پبلیش کی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا نے رشیہ اور جپان کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی تیسری بڑی پاور بان چکا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اب اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی اور اس کے درہ کیسے ممکن بنایا جائے پاکستان is cancer پاکستان is this اور ساتھ کے جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو militants ہیں یہاں وہ وہاں سے ٹرین ہو کے آ رہے ہیں پاکستان کا ایک الگ آئی ٹی ہے جسے انٹرنیشنل ٹرینیزم کہا جاتا ہے اور اس نے پوری دنیا میں ٹرینیزم پھیلایا ہوا what can we learn from انڈیا because ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑی تیزی سے یونکارنز آتے ہیں i get it's a bigger market ہماری غلطی ہے ہم آگے نہیں نکل سکے ہم ان کو اپریشیٹ کیوں نہ کریں ہم ان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ نکلے ہیں اس سے پہلے بھی تو ہم نے 23 پروگرام ان لوگوں نے ان پروبلمز کو سالو کرنا آج سے سات سے دس سال پہلے شروع کیا تھا اب دیکھیں جو دو بیانات آئے ہیں ابھی ایک اس کا آیا ہے امیت شاہ کا اس نے کیا کہا کہ no trade with no talks with Pakistan آگے بھی بڑھو کچھ اور بھی کرو کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کے ڈپلومیٹ کے اوپر حملہ اس ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے خود کروایا ہے لیسن ٹو لرن فرم انڈیا وہاں کی سکسس ٹوری آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے پرائیم نیسر جب دوسری بار پرائیم نیسر بنے تھے اور اس کے پاس جب تیسری بار پرائیم نیسر بننے والے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ میں تیسری بار پرائیم نیسر بنا تو انڈیا کو دنیا کی تیسری بڑی پاور بنا دوں گا نمازکار دوستو صرف دیفنس کے ماملے میں نہیں صرف آرمی کے ماملے میں نہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بھارت جو تیسری نمبر پر آیا ہے اس میں امریکہ اور چائنہ کو چھوڑ کر انڈیا تھرڈ سوٹ پر ہے اور وہ بھی بات کرے تو ملٹری وائز کی بات ہے ہم نے رشیہ اور جپان کو پیچھے چھوڑا اور رشیہ کو جو ہم نے پیچھے چھوڑا تھا وہی سب سے بڑا شاکنگ نیوز تھی اور پوری دونیا نے اس کو کور کیا تھا لیکن ٹھیک ہے دیکھیں اور بھی کئی سارے ماملے ہیں جس میں ہم نے آتما نیر بھر بنے ہیں جیسے کی جو ہتھیاروں کا مینیفیکچرنگ ہے اس میں اچھا کھاسا اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں اس کے لاوہ ہم نے اچھا کھاسا ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے اگر آپ دوسری طرف دیکھو تو بہت بڑا پیسہ بھی آ رہا ہے ٹیکنولوجی بہت الگ لیول کی انڈیا میں بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو انڈیا کے اندر سٹارٹ اپ اور بلینر کی لائن لگی پڑی ہے جب اس ٹائپ کی سیچویشن ہوتی ہر شتر میں گروہ کر میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ پورا پورا یہ پر کور ہو چکا ہے لیکن کئی صریح بہت بہت ہن ٹچٹ ہے لیکن جتنی بھی گروہ ہو رہی ہے بہت ہی بڑی ہو رہی ہے اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے تیسری میں جذبہ بہت ہے آخر اس جذبے سے ہم اپنی اکانوی کو کیوں نہیں بہتر کار پار ابھی اسٹریلیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے خبر دی ہے انہوں نے خبر پبلش کی ہے کہ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی پاور بن گیا کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی یہ سنگے انہوں نے جیپان کو پیچھے چھوڑ دیا رشیہ کو پیچھے چھوڑ دیا تیسری بڑی پاور بن گئے اس میں سب سے مین بات یہ کہ اگر مسلم امہ کے اندر اتفاق اور اتحاد قائم ہو جائے تو یہ انڈیا سے بھی آگے پڑ سکتے ہیں اگرچہ یہاں پہ غربت کا عالم ہے لوگ معاشی تنگدستی بیروزگاری ہے لیکن اس کے لئے سب مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ ان سے آگے پڑ جائیں گے تو کیا وجہ ہم آگے ملو یونائٹیڈ کیوں نہیں ہو پا رہے اور دوسرا مطلب یہ ہوا دنیا کی وہ کنٹریز جو یونائٹیڈ ہوتی ہیں کوشش کریں گے تو پوری دنیا کے اندر ہمارا ملک پاکستان آگے بڑے گا تو ہم کوشش کر کیوں نہیں رہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہر چیز میں ہم کہتے ہیں آج انڈیا کو ہمارے سے کوئی کوئی ہوگی بھی اپنی ترقی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے سے انہیں آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ یہ کہ سیاسی اعتبار سے بھی اتفاق اتعاد نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو عالمی سطح پہ بھی جو بات کرتے تو ایک اگر مصبت بات کرتے دوسرے اس کے نیگٹی بات کرتے تو اس وجہ سے اتفاق اپس میں کرتے نہیں مین پوائنٹ یہی سب اتفاق کریں گے بات کریں گے بات رہے ہیں بھائی سکیئے بات کر رہے تھے انڈیا دنیا کی تیسری بڑی پاور بن گیا کیا کہنا چاہیں گے ہم تو کہتے ہیں ہم ان سے مقابلہ اور یہ چیز وہ چیز لیکن آج وہ دنیا انہوں نے رشیہ کو پیچھے چھوڑ دی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیشنل ریپورٹ آئی ہے اسٹریلیا کے تینک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں بس ایسا ہی ہے نا دیکھیں کہ ہم ان سے لڑنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہر ٹیم آگے بڑھنے کے بارے میں نہیں سوچتے ہم مقابلہ میں کرے ہیں جب کہ ہم ان سے اوپر جائیں ابھی ان کے ملک کے گاڑی یں چکر لیں کتنی گاڑی سیل کر رہے ہمارا ملک میں ایک سوئی نہیں بن رہی جیارہ ڈپلومیٹس کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کئی ڈپلومیٹس شدید زخمی ہو گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کے ڈپلومیٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے لہذا انڈین میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے گیارہ ملکوں کے اوپر ایک ساتھ حملہ کیا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بٹوڑ سکے تو آئیے وقت کو ضائع کی بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم السلام سر کیا نام ہے سید علی عمران میرا نام علی ہے سر کیا کہنا چاہیں کہ بڑا افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے گیارہ ڈپلومیٹس کے بس کے اوپر خیبر پاکستان نے کروائے کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی کئی بھی کوئی حملہ ہوتا ہے لیکن ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ ہمارا اس حملے سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں پاکستان تو ایسا کام نہیں کر سکتا پاکستان مطلب دیشترگردی کا شکار ہے پہلے پنجاب کا اللہ معاف کرے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا صرف انہیں زخم آئے ہیں لیکن کچھ زخمی زیادہ شدت اختیار کر چکے ہوئے ہیں لیکن انڈین میڈیا کے جانی سے کہا جا رہے کہ پاکستان نے یہ سب سربراہ مرے ہیں